یہ جو بل گیٹس ہیں آپ ان کے نام سے بھی واقف ہیں آپ ان کی حرکتوں سے بھی واقف ہیں آپ ان کے سٹیشر سے بھی واقف ہیں آپ تو ہیر بزرگ ہو گئے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا اپنی منجمنٹ سکلز ہے آپ دیکھ لیں کس طرح اس بندے نے ایک گیرج کے اندر ایک چھوٹی سی کمپنی منائی اور اس کمپنی نے پوری دنیا کا مائنڈ سیٹ اپ چینج کر کے رکھ دیا تو کتنا بڑا آدمی ہیں اب اس سے ایک بار پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیسے سیکھا تھا تو انہوں نے کہا جی میں نے یہ سیکھا کہ جب تک میں ٹیم نہیں بنا سکوں گا میں اس وقت تک دنیا میں کوئی کمال نہیں کر سکوں گا اور ٹیم جو بنانے کے لیے اس نے کہا جی میرے پاس ایک میکنزم تھا جس کو مجھے ایک ویٹر نے سکھایا تھا اور جب میں وہ سیکھا تو اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میری ٹیم ایسی ہونی چاہیے اور اگر میری وہ ٹیم ایسی ہو گئی تو پھر میں پوری دنیا کا بزنس کا جو سیٹ اپ ہے اس کو بدل سکوں گا تو لوگوں نے پوچھا جی کہ آپ نے کیا دیکھا یا اس نے کیسے آپ کو ٹیچ کیا ایک ویٹر نے تو اس نے کہا جی میں ایک بار ایک ریسٹرون میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ ایک خاتون جو تھی وہ کھانا کھا رہی تھی بہت امیر خاتون تھی اس نے جو زیورات پہنے ہوئے تھے وہ ملین ڈالرز کے زیورات ہوں گے تو اس سے پتا چلا کہ وہ بڑی کلچرڈ عورت ہے اور بڑے ہی نفاست کے ساتھ وہ کھانا کھا رہی تھی کہہ لگے یہ اچانک ایک کاکرو جایا ہے ایک سائٹ سے اور وہ اڑتا اڑتا اس کے اوپر گر گیا تو خاتون نے چیخ ماری چیخ مار کے کھڑی ہو گی اور اسے کپڑے جو ہوں گے اس نے اسٹنس کرنے شروع کر دیا وہ اسے اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور اس کی اچھل کود کی وجہ سے جو ٹیبل تھا اس کے اوپر جو برطن تھے وہ نیچے گر گئے بلکہ ٹیبل گر گیا اور پھر اس کے بعد کرسی بھی گر گئی تو وہاں پہ ایک افرہ تفریسی مچ گئی اور جب افرہ تفریسی مچی تو اس کے بعد سارا ریسٹورانٹ جو تھا وہ پریشان ہو گیا تو ایک شاندار قسم کے ریسٹورانٹ جو فائیو سٹار ریسٹورانٹ ہے وہاں پہ فائیو سٹار قسم کے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ایک کاکروچ کی وجہ سے اور وہ کاکروچ بھی ایک خاتون کے کندے کے اوپر آ کے بیٹھ گیا تھا اسے وہاں پہ افرہ تفریسی مچ کی اور اس کے بعد وہ سارا تحسن ایسا ہو گیا کہنے لگا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو کاکروچ تھا اس عورت کے کندے سے اڑا اور اڑ کے وہ ایک اور دوسرا جو ویٹر تھا اس کے کندے پہ بیٹھ گیا تو وہ ویٹر نے کیا کیا کہ اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ افرہ تفریسی مچی ہوئی ہے وہ آرام سے کھڑا رہا اور کھڑا ہوتے ہوتے اس نے اپنی جیب کے اندر سے ایک ٹیشو پیپر نکالا اور ٹیشو پیپر نکال کے ہاتھ پہ رکھ کے اس نے پڑے ہی آسانی سے اس طرح کر کے اس نے کاکروچ کو پکڑا اور پکڑ کے اس نے ڈس بین میں پھینک دیا تو کہنے لگا میں نے اس کے اس بہیویر سے ایک چیز سیکھی کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو آپ کو رییکٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کو ریسپانس کرنا چاہیے تو کہنے لگا کہ وہ جو ویٹر تھا اس نے مجھے بتایا کہ رییکشن اس کا حل نہیں ہوتا ریسپانس اس کا حل ہوتا ہے اور ریسپانس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اس مسئلے کو حل کریں اور اس سے پہلے اپنے آپ کو پیسول رکھیں اپنے آپ کو کام رکھیں اپنے آپ کو سمجھدار رکھیں اس نے کہا کہ میں نے کبھی بھی کوئی مسئلہ آیا ہو تو میں نے رییکٹ نہیں کیا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک آکروچ میرے کندے پہ بیٹھ گیا آ کے جس کا نام مسئلہ ہے جس کا نام پرولم ہے اور میں نے یہاں اس عورت کی طرح اچھل کود نہیں کرنی کیونکہ اگر میں اچھل کود کروں گا تو یہ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ تحس نیس ہو جائے گا اور اس کے مقابلے میں میں اس کو ریسپانس کرتا ہوں کہ میں پہلے اپنے آپ کو کام کرتا ہوں اپنے آپ کو پیسفول کرتا ہوں پھر اس کے بعد اپنے جیب سے ٹیشو پیپر نکالتا ہوں اور ٹیشو پیپر کیا ہے اس مسئلے کا سلوشن ہے اور اس کے بعد پھر میں اس ٹیشو پیپر کے ساتھ اس مسئلے کو اسٹران گرپ کرتا ہوں اور گرپ کرنے کے بعد اس کو اس جگہ پہ پھینکتا ہوں جہاں پہ اس کو پھینکا جانا چاہیے یعنی ڈسٹ مین میں اور اس کے بعد سارے معاملہ ٹھیک ہو جاتے پھر اس نے یہ کہا کہ میں نے جو ہائرنگ کی ہے اس میں یہ چیز منڈیٹری ہے کہ صرف ایسے لوگ ہائر کیا جائیں جو ریاکشن نہ کرتے ہوں جو ریاکٹ نہ کرتے ہوں جو صرف اور صرف ریسپانٹ کرتے ہوں اور ریسپانٹ کرنے والے لوگ کون سے ہوتے ہیں وہ مسئلے کو ریجیکٹ نہیں کرتے کبھی بھی آپ نے اقصد دیکھا ہو گیا کہ جب آپ کسی کو کمپلین کرتے ہیں کہتے ہیں جی میں آپ سے یہ فریج لے کے گیا میں نے جب اس کو کھولا تو اس کی لائٹ آن نہیں ہوتی تو جو دکان دار رہتے ہیں وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی یہ ہوئی نہیں سکتا یہ تو بڑی کمپنی کا فریج ہے اس فریج میں تو آج تک ہم نے یہ مسئلہ سنا ہی نہیں نہ دیکھا ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ہمارا فریج ہو اس کمپنی کا فریج ہو اور اس کے اندر لائٹ نہ جلے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ دوسرے آدمے کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں جب آپ دوسرے آدمے کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ آرگومنٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور اس آرگومنٹ کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اس کے بعد خود بھی آپ کا گھاک نہیں بنے گا اور جو آپ کے باقی گھاک ہیں ان سب کو بھی ڈیمج کر دے گا ان سب کو بھی کہے گا یہ فضول لوگ ہیں میں نے ایک فریج خریدا تھا ان سے اور اس کے اندر لائٹ آن نہیں تھی میں نے اسے بات کی اور انہیں بڑی بدتمیزی سے مجھے جھوٹا قرار دے دیا تو کیا آپ کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا یقیناً آپ کو نقصان ہوگا اور یہ زیادہ تر پاکستانی یہ کرتے ہیں بلکہ زیادہ تر کامپنیز کے مالکان یا کامپنیز کے جو ایمپلائز ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی ریسپانڈ کرنا چاہے تو وہ کیا کرے گا وہ یہ کرے گا اس کی شکایت سنے گا اور شکایت سننے کے بعد کہے گا جی بالکو ٹھیک ہے آج تک ایسا مسئلہ کوئی آیا نہیں ہے تو مجھے ہی لگتا ہے کہ شاید اس فریج کے اندر کوئی فالٹ ہے میں کل اپنا بندہ آپ کے پاس بھیجوں گا اور وہ آپ کو ٹھیک کرے گا ٹھیک کر کے دے گا اور اگر یہ فالٹ ٹھیک نہ ہوا تو ہم آپ کا فریج تبدیل کر دیں گے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو آدمی اسی سے وہ جو گھاک ہوگا وہ مطمئن ہو جائے گا اور اس کے بعد اگلے دن ان کا بندہ جائے گا وہ فریج کو دیکھے گا اگر کسی جگہ کوئی بل فیوز ہے یا کوئی اس کی جو کیبل ہے وہ شارٹ ہوگی ہے ٹوٹ گی ہوئی ہے تو اس کو رپیر کر دے گا یا اس کو رپیر کر دے گا تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اگر فرض کریں کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ کیا کریں گے وہ فریج لیں گے واپس لے جائیں گے اور اس کی جگہ نیا فریج دے دیں گے اور یہ فریج کمپنی کو واپس کر دیں گے انہیں کہیں گے جناب اس کے اندر فالٹ ہے آپ اس کو رموو کر کے کسی اور دکان پر بھیج دیں یا ہمیں واپس بھیج دیں تو اس سے دیکھیں کیا فرق پڑے گا اس سے یہ فرق پڑے گا کہ جو گھاک ہے وہ مستقل ہو جائے گا وہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہے گا اس کا خیال یہ ہوگا کہ یہ کمپنی بڑی زبردست ہے میں نے اس کو ایک مسئلہ بیان کیا تھا اور انہوں نے وہ مسئلہ فوری طور پر حل کیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ان کا جو مکینک ہے وہ آپ کے پاس آئے تو وہ آپ کو بتائے کہ دروازہ ٹھیک نہیں کھل رہا تھا یا آپ کی جو پچھلی والی کیبل تھی جہاں سے سپلائی مل رہی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی اگر وہ ٹھیک ہوتی تو یہ کبھی مسئلہ نہ پیدا ہوتا تو وہ اس سے بھی جو شخص جس کے فریج خریدہ ہوا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ مسئلہ تو میرا اپنا مسئلہ تھا لیکن انہوں نے رییکٹ نہیں کیا انہوں نے مجھے ریسپانس کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کو اس طرح ٹھیک ہی جا سکتا تو اس سے بھی اس کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے گی تو بل گیٹس کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو ریسپانڈ کرنا چاہیے ان کو رییکٹ نہیں کرنا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو کیسے ڈیویلپ کرنا ہے یا آپ نے کیسے اندازہ لگانا ہے کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو رییکٹ نہیں کریں گے ریسپانڈ کریں گے اور جو آپ کی کامپنی کے لیے آپ کے بزنس کے لیے اچھے ہیں تو یہ تو ہم آپ کو ایک سیشن ہو رہا ہے ہمارا لاہور کے اندر چھبیس اکتوبر کو ہوگا یہ سیشن اور اس کے اندر ہم کیا بتائیں گے اس کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ اگر آپ سی او ہیں تو آپ بیسٹ سی او کیسے بن سکتے ہیں یعنی آپ ایک بزنس کر رہے ہیں آپ ایک ٹیم لیڈر ہیں تو آپ کون سی ایسی کوالٹیز پیدا کر لیں جن کی وجہ سے آپ بیسٹ ٹیم لیڈر بن جائیں یا بیسٹ ایمپلائر بن جائیں یا بیسٹ سی او بن جائیں تو یہ آپ کو ہم باقی تمام چیزیں لاہور کے سیشن میں بتائیں گے آپ ہمیں اس سیشن میں جوائن کر سکتے ہیں آپ کی سکرین پر نمبر آ رہا ہے آپ فوری طور پر اس نمبر پر رابطہ کریں اور ہمارے پاس چھبیس اکتوبر کو لاہور میں آئیں باقی ساری کوالٹیز ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے لوگوں کو ہائر کرنا ہے آپ نے کیسے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے اور آپ نے اپنے اصحاب ہر قسم کے کرائیسز کے اندر ہر قسم کے مسئلے میں کس طرح مضبور رکھنا ہے آپ نے صرف ریسپانڈ کرنا ہے رییکٹ نہیں کرنا کیونکہ رییکشن آپ کے بزنس کو تباہ کرتے گا